اصل میں یہ جو جنگ ہے یہ سراسر امپیریالیزم کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو اس جنگ کی جو ساری کی ساری جو بیس ہے وہ تاریخ کے اوپر ہے اور امپیریالیسٹک سوچ کے اوپر ہے اس بات کو میرے جو ہمارے آپ کے جو انڈین فینز ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں اور پاکستانی بھی غور سے سنیں کہ یہ جو جنگ ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ نیٹو روسی زبان یہ وہ یہ سب کچھ ایک بہانہ ہے یا پھر بہانے ہیں اگر جو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا کیونکہ یوکرین نیٹو میں جا رہا تھا یہ ایک بہت بڑا مزاق ہے کیونکہ اسٹونیا لیٹویا اور لیتوانیا دو ہزار چودہ میں نیٹو میں جا اور اسٹونیا سے سینٹ پیزر برگ کا جو فاصلہ ہے وہ میرے خیال میں ساڑھے پانچ سو کلومیٹر کا ہے صرف تو اگر نیٹو چاہے تو اسٹونیا زیادہ قریب ہے روس کے دوسرے بڑے شہر سے ایک میری بیٹی آتی ہے یہ یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس وقت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ روسی بور رہا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ تو میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں تو میں اسے ایک دو سوال کرتا ہوں rápido کیا بیٹھا ہوں تمام پاس کو اگرار مزے روDS کے ساتھ coś ہے ondی چاہتا ہے بتاں صرف آہ сколько hopefully ہم لے کرمتا ہم آپ انرو now gast یکرینہ کیونکہ بروڑیو یکرینہ فو شہلا بنیرد اسему ہے ہیٹ یکرینٹ ہے ہیٹ یکرینٹ ہیری ہیٹ یکرینٹ گ seatinggensoo ہھڙیشان ہیتی every 5 برای ہوتی ہی بایاتی devastating اقرعanı تاخون GillBR اما انا اتبا میانم امیلنگگگہ ہی۔ کسیٰلیڈی خوشی کرونٹ او اچھی جواب ہیتی osing او رو permitted دینیب و دانبر یو ص به علیاء دنسک şلوائند رسیان اشکال رسیان اشکال رس hackers سہمیل مازال مال عرشان before that it was russian and no one told you no one pressurized you to speak ukrainian no one even if if in school i remember you you used to speak russian and your teachers they were okay with it yeah okay 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 تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جھوٹ ہے ایک اور بڑا جھوٹ ہے نیٹو کے بعد کہ جی لوگوں کو وہاں پر رشین بولنے پر مار دیا جاتا تھا لوگوں کو وہاں پر ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے تھے یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے بیکوز بہت روس نے آج کل بہت یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں کہ جناب وہ تو روسیوں کو مار رہے تھے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے لیکن ابھی تک میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ پھر بنیادی لڑائی کیا ہے روس اور یوکرین کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ یوکرین کا میپ دیکھئے تو یوکرین ایک ہتھیلی کی طرح ہے جی ہے اور اس ہتھیلی کے درمیان ایک بہت لمبی سی لائن جا رہی ہے نیڈی سی یا کوئی بھی کھول کے دیکھ سکتا ہے اس لائن کے اس طرف جو شہر ہے اس طرف جو علاقے ہیں ان کو ہم ایسٹرن یوکرین کہتے ہیں اور اس لائن کے جو مغلب کی طرف آہ علاقے ان کو ہم ویسٹرن یوکرین کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور یہ جو لائن ہے اس کو ہم دنے پر ریور کہتے ہیں اور یہ میرے خیال میں یورپ کا دوسرا کے تیسرا بڑا دریاء ہے ٹھیک ہے اچھا اب یوکرین کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو جو کرائمیا کے آس پاس جتنا بھی وہ پانی ہے اس کو ہم بحرے اسود کہتے ہیں ڈا بلیک سی جو ہے بیسیکلی جب انیس سو اکانوے میں جب سوویت یونین ٹوٹی تھی تو یوکرین کا روس کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ پتہ نہیں کہ پچیس سال کا شاید یا پچیس سال کا کہ پچیس سال تک آپ نے ہمیں یہ سمندر کے پانیوں کے اوپر ایکسس دینی اچھا اس وقت کے جو روسی جو لوگ تھے جو روسی روسی بیوروکریٹس تھے ان میں بوریس یادسن بھی ہے اور ان میں پھر وہ ایک اور آیا تھا ان کا پوٹن کو اس نے وزیراعظم بنایا تھا اور پھر بعد میں صدر بنایا تھا اپنی جگہ پہ تو یہ جو لوگ تھے ان کی غلطیاں انہوں نے یوکرین کو جب آزادی کا جب یوکرین کی آزادی کا اعلان ہوا انہوں نے ان چیزوں کو یعنی کہ نظر انداز کر دیا ان کو مکمل یقین تھا کہ یوکرین ہماری کالونی رہے گا ہم سٹیٹیجیکلی وہ ان کو مکمل یقین تھا کہ ہم اتنا بڑا ملک ہیں اور ہمارے نیچے یہ چھوٹا سا نکتہ ہے یوکرین روس کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ہے تو ان کو مکمل اپنے اوپر ایک وہ آور کانفیڈنٹ تھے کہ یوکرین ہمیشہ ان کی کالونی بن کے ہی رہے گا ہم اچھا تو جب یہ بٹوارہ ہو گیا جب سب کچھ ہو گیا تو جب پچیس سال مکمل ہوئے بحر اسود کے ایگریمنٹ کو بلیک سی ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں تو اس کے بعد یوکرین کے اوپر روس نے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ ہمیں انڈیفینٹ ایکسس دیں ان وارٹرز کے اوپر تو وہاں سے یہ چیزیں چھڑنا شروع ہوئیں یوکرین نے کہا کہ نہیں جی یہ تو پانی ہمارا ہے تجارت ہم کرتے ہیں اچھا پچیس سال تک روسیوں کو پہلے انیس سو اکانوے میں ایکسس چاہیے تھا بہر اسود پر اس وقت جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پچیس سال کا ہو یعنی پچیس سال تک انیس سو اکانوے میں یوکرین کا رشیا سے یہ معاہدہ ہوا کہ اگلے پچیس سال تک دو ہزار سولہ تک جو گریک سی کا علاقہ ہے اس میں رشیانز کو ایکسس حاصل رہے گا ایکسس ہوگی تجارت کی بھی اور بحری جہازوں وہ جو بحری بیڑے ہوتے ہیں ان کی دو ہزار چودہ میں یہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں ایک معاہدہ ہونا تھا یوکرین کا یورپ کے ساتھ اس میں یہ تھا کہ یوکرین کی اور یورپ کی فری ٹریڈ شروع ہونے والی تھی تقریباً تو یوکرین کا جو صدر تھا وکٹر یانکووچ اس نے اس ٹریڈ ایگریمنٹ کو سائن نہیں کیا اور اس کا جواب یہ دیا کہ ہم روس کے قریب زیادہ رہنا چاہیں گے کیونکہ روس ہمارا وہ پارٹنر ہے اور یہ ہے اور وہ اور وہ اس کو جتوایا بھی روس نے تھا تو زائیسی بات ہے اس نے تو نہیں کرنا تھا اس نے تو روس کی ہی وہ بات کرنی تھی کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو روس اس کو دو مرتبہ اس کو اچھے خاص سپورٹ کر چکا تھا پیسے ویسے دیکھے تو اس میں یہ ہوا کہ اس نے جب وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا تو یوکرین کے جو نوجوان تھے بالکل جیسے آپ جو منگلہ دیش کے ہیں یوکرین کے جو نوجوان تھے یوکرین کے جو جو سیول سوسائٹی تھی انہوں نے اتجاج کیا کہ بھئی روس والے جو ہیں آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو روس نے بڑے ظلم کیے ہیں یوکرین کے روس نے ہمیں اتنے ظلم کیا ہم بڑی مشکل سے ان کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں تم پھر ادھر گھوس رہے ہو تو اس پہ آکے پھر ایک ریولوشن شروع ہوئی یوکرین میں جس کو میدان ریولوشن کہتے ہیں اس کو یورو میدان بھی کہتے ہیں یورو میدان اس کو میدان بھی کہتے ہیں اس کو یورو میدان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یورپ کی طرف جانے کے لیے ایک قدم تھا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو یورپ کے ساتھ فری ٹریڈ کریں گے کیوں کہ یورپ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یوکرین کے کچھ حصے ابھی بھی پولینڈ میں ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لووو سٹی ہے یہ کسی زمانے پولینڈ کا حصہ اس کے بعد یہ یکرین کے جو چھوٹے چھوٹے جو نیچے والی علاقے ہیں وہ کوئی ہنگری میں تھا کوئی آسٹرو ہنگری میں تھا یہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا تو یکرینین جو ہیں وہ اپنے آپ کو دے تھنک دے آر مور اند ہسٹوریکلی دے آر رائٹ دے آر مور کلوزر ٹو یورپ دین ٹو رشیہ ٹھیک ہے رشیہ تو یہ بعد میں وہ بلشیوک انقلاب آیا تو روس والوں نے پھر وہ اپنے بندے بنائے اور یہ وہ یکرین کو اپنے نیچے کر اچھا تو روس یکرین کو اس لیے نہیں کھونا چاہتا ہے اس کی دو وجوہات ہے نمبر ایک یکرین جو ہے ایک بہت زرخیز ملک ہے یکرین آہ یورپ کا سب سے بڑا سن فلاور آئل کا پیداوار کرتا ہے گندم برید ہوتی ہے نمبر دو گندم جو ہے وہ یکرین آہ دنیا کی جو گندم ہے اس کا شاید بارہ کے گیارہ فیصد جہاں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن بارہ ون آف دا ٹاپ آہ ویٹ پروڈیوسرز ہے دنیا میں اس کے بعد یکرین جو ہے آہ یکرین میں کوئلہ بہت نکلتا ہے یہ دونیسک ریجن میں آہ دونیسک ریجن میں اس کے بعد دنے پر پترو اس آہ اس کے بعد آہ دنے پرو اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ہر جگہ پہ کوئلہ ہی کوئلہ ہے لوہانسک میں کوئلہ ہی کوئلہ ہے اچھا اس کے بعد یکرین کی جو نیچے جو جو بلیک سی آتا ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور وہ اس لیے اہم ہے کہ وہاں سے آپ کے تجارت بھی ہوتی ہے جو ترکی سے جتنے بھی جہاد ہوتے ہیں وہ بلیک سی میں وہ پھر رومانیا اور اس کی طرف وہ پھر یعنی کہ اس علاقے میں آتے ہیں تو روز جو ہے بیسیکلی اس کی اپنی جو ایکسس ہے بلیک سی تک وہ دوسری طرف سے ہے لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی یہاں پہ ہم تو وہ سٹیٹیجیکلی بھی ایک اہم ہے روس کے لیے ٹھیک ہے اور وہ تجارت کے لیے ہاتھ سے بھی اہم ہے تو یہ سرا سر جھوٹ ہے کہ جی وہ یکرین نیٹو میں چلا گیا تھا اور وہ جا رہا تھا وہ روسیوں کو یہ کرتے تھے بیسیکلی جو اس وقت یکرائن ہے وہ ویسٹن پاورز اور رشیہ کے درمیان فوٹبال کا میدان بنا ہوئے ہیں